دسکا کے سیول ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی جگہ آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ آپریشن کرنے لگ گیا ویڈیو وائرل اور اس ویڈیو نے سارا بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سیول ہاسپٹل دسکا کی ایک ویڈیو جو کہ وائرل ہے ویڈیو میں آپریشن تھیٹر میں ایک شخص دیکھا جا سکتا ہے جو آپریشن بھی کرتا ہے اور ایک مریض کے موں میں بڑی سختی سے پائپ بھی ڈالتا ہے ایک جگہ پہ وہ سٹیچز بھی لگا رہا ہوتا ہے اور ایک جگہ ایک عورت پر جس کا نیچے والا حصہ برہنہ ہوتا ہے اس پر کوئی سلوشن بھی ڈال رہا ہوتا ہے ناظرین سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو بڑے دل سے دیکھا جا سکتا ہے اور اگر کوئی دیکھے تو یقیناً اس کے عسان خطا ہو جائیں گے ناظرین مزید ویڈیو سے پہلے آپ سے غزارش ہے کہ آپ ہمارا یہ یوٹیوب چینل گراؤنڈ لائن ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ اور ہسٹاریکل ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں حیرانگی کی بات ہے کہ گورنمنٹ سیول ہاسپٹل ڈسکا میں کوئی ڈاکٹر نہیں جو مریضوں کا آپریشن کرے ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ عورت کو برہنہ اس کے جسم پر کوئی دوائی لگائیں یا سٹیچز لگائیں کس قدر شرمناک حرکت ہے آخر وہاں اس اوٹی اسسٹنٹ کے اور بھی عملہ ہوگا جن میں نرسز اور میل عملہ بھی موجود ہوگا کیا ان کی نظر اس عورت پر نہیں پڑی ہوگی جو کہ برہنہ ہوگی انسان اس عزت و نموس کے لیے اپنی عمر لگا دیتا ہے اور یہ لوگ اس بیٹی بہن ماں کو کپڑوں کے بغیر ٹریٹ کرتے ہیں کیا ان لوگوں نے عام عوام کو جانور سمجھ رکھا ہے کیا اس حسبتال میں کسی باعثر کو یہ لوگ ایسے ٹریٹ کرتے ہوں گے اول تو باعثر افراد ایسے حسبتالوں میں آنا ہونا سمجھتے ہیں اور اگر آ جائیں تو پورا پروٹوکول ان کو ملتا ہے ان کی حیاء حیاء ہوتی ہے مگر عام عوام اور غربہ کی تظلیل ایسے ہی کی جاتی ہے کیا اپریشن کرنے کے کوئی ایس او پیز نہیں ہوتے کیا اپریشن کرنے کے کوئی زابدے کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہوتی کیا مریض کو مکمل کور کر کے اس کا اپریشن نہیں کیا جاتا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کا اپریشن کرنا ہو اس جگہ سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے اور باقی بدن کو ڈامپ دیا جاتا ہے مگر اس ویڈیو میں ایسا کچھ نظر نہیں آرہا بلکہ اس ویڈیو کے مطابق اس عورت ذات کی عزت کو پامال کر کے رکھ دیا گیا ہے گورنمنٹ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے چلتی ہے اور یہ حسبتال انسانوں کے حسبتال ہیں مگر سلوک تو جانور جیسا کیا جاتا ہے ڈاکٹرز حضرات کہاں تھے ان صاحب کو کس نے اجازت دی کہ عورت کو برہنہ ٹریٹ کیا جائے آخر مرد کیوں عورت کو دیکھے کیوں ہاتھ لگائے ہم مسلمان ہیں ایک مرد سے ہم عورت کو ٹانکیں لگویں کیا خواتین ڈاکٹرز یا سٹاف نہیں تھا یہ وہ تمام سوال ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہر شخص اٹھا رہا ہوگا نہ جانے اور کس کس ہاسپٹل میں عورت کی عزت کی ایسے پامالی کی جاتی ہے اس حسبتال کی اس ویڈیو نے انتظامیاں پر بے شمار سوالات اٹھا دیئے ہیں کیا ڈاکٹرز گورمنٹ سے آفس میں بیٹھنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کیا اوٹی اسسٹنٹ آپریشن یا باقی کام کرتے ہیں کیا حسبتال کے ایم ایس کی کوئی زماداری نہیں ناظرین اس ویڈیو میں ایم ایس سیول ہاسپٹل کو بھی دیکھا جا سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس اوپریشن تھیٹر اسسٹنٹ کی ڈیوٹی بھی ایم ایس سیول ہاسپٹل نے ہی لگائی تھی اس ویڈیو میں ایم ایس کے علاوہ بھی مرد و خواتین عملہ موجود ہے اور جہاں کوئی پردے کا انتظام بھی نہیں کئی مریض اس ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو وزیر اعلی پنجاب سردار اسمان بزدار نے اس واقعہ کا نوٹس لے لیا اور سیکٹری ہیلتھ کو اس بارے کاروائی کی حدایت جاری کی اور کاروائی کرتے ہوئے ایم ایس سیول ہاسپٹل ڈاکٹر ادنان کو موطل کر دیا گیا ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر شخص غم زدہ ہے براہ کرم ہر غریب اور امیر کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے انہیں کام کر کے دیں تاکہ ایسی تنخال لینے میں بھی آپ کو فخر محسوس ہو